جہنم میں چلا جائے گا تو سوچئے ذرا خودکوشی کرنے سے پہلے ہزار نہیں لاکھ نہیں ملینز نہیں بلینز آر ٹائم سوچئے اللہ کی دیوی نعمتی جان جانے کے بعد پچتاوا کر کے میرے بھائیوں اور بہنوں کوئی فائدہ نہیں ہے بہت سونس سمجھ کے اس جان کا استعمال کرنا جو اللہ نے دیئے یہ اللہ کی دیوی ایک نعمت ہے اور یہ ایک امانت ہے جو ہمارے پاس اس امانت کو بے جازایا نہیں کر سکتے یاد رکھی جان لے لے رہے ہیں مسیبتوں سے لڑیے ٹک جائیے کھڑے ہو جائیے اسلام نے تو کیسے پیارے پیارے حل ہر چیز کے لیے دیئے تو کیا اس مسیبت کے لیے نہیں دیا اور آپ چھوٹی چھوٹی مسیبت کے لیے زد کے لیے پریشانیوں کے لیے کسی کے تکلیف دینے کے لیے اپنی جان لے رہے ہیں میری ساس نے مجھے تکلیف دی عورت نے اپنا کو جلال ہے کتنے واقعات ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر واقع میں تیری ساس اتنی بری ہے تو لوگوں کو اس کے خلاف آواز اٹھا دو تھپڑ اس کو رشید کر لیکن اپنی جان کیوں لے رہے ہیں اپنی جان لینا حل نہیں ہے سٹڈیز میں ہو سکتا آپ فیلئر کہلائے لیکن اللہ کے پاس آپ فیلئر نہیں ہوں گے میرے بھائیوں سٹوڈنٹس جو بچے ہیں آپ فیلئر نہیں ہوں گے ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کے بغر علم کے آپ کو اتنا نوازے جو علمالوں کو نہیں نمازتا ہے یا بغر تعلیم کی اتنا دے جو تعلیم یافتہ نہیں حاصل کرتے ہیں دنیا میں ایسے بربل لوگ دیکھیں دنیا کا نمبر ون انسان جو پیسے میں سب سے مالدار انسان دنیا کہلاتا آج وہ انسان ہے جو ڈراؤپ آؤٹ ہے اپنے کالیج کا جو فرسٹیر انجنئرنگ ہے فیل ہوا اس کے بعد وہ جا کر ایک کمپنی سٹیبلش کرتا ہے سوفویر کے اندر آج دنیا کے بڑھ بڑے انجنئرز ایسپائر کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ اس کی کمپنی کا لوگو مونوگرام والا سیٹیفیکٹ ہمارے پاس ہو مایکرو سوفٹ لکھا ہوا بل گیٹس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیل ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کامیان میں اللہ کے پاس اسے کوشش کرنا ہے پھر آپ میں سمجھیں کہ میں کافر کی مثال دے رہا ہوں تو اس لئے کہ وہ بہت ہم متاثر ہیں متاثر نہیں ہے میں صرف ایکزامپل دے رہا اللہ تعالی غیر مسلموں کو بھی عطا کر سکتا ہے جبکہ دنیا بھی عطا ناکام تھے تو ہم اور آپ تو اس کے چہیتے ہیں کیوں نہیں ہم کو عطا کریں گا اگر آپ یہاں نہ بھی دے تو وہاں کے لئے بہت اٹھا کر رکھا بہت اٹھا کر رکھا اتنا ہم imagine سوچ بھی نہیں سکتے جس سونے اور چاندی وہ کمانے ہم پوری زندگی دال دیتے ہیں جنت کے تعلق سے آتا ہے ایک اٹھ سونے کی ہے ایک اٹھ چاندی کی ہے اور ایک اٹھ پھر سونے کی ہے الٹرنیٹ پھر ایک چاندی کی ہے اور بیچ میں جو گارہ ہوتا ہے اٹھ کے بیچ میں جو پلاسٹر یا سمٹ دالتے چپکنے کے لئے وہ گارہ ہیروں کا ہے تو شاید زندگی میں بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوں گا وہ ملنے والا ہے گارہ جس کی جو مٹی جنت کی اس گھر کی زافران ہے زافران سمجھتے آپ ایک تھنڈے علاقوں میں ایک مخصوص پھول لگتا ہے اس پھول کے اندر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھول میں جو بیج ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوں گا گلاب کے اندر ہوتے ہیں وہ جو کاریاں ہوتی ہیں وہ زافران ہوتا ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتا ہے دس ہزار روپی انڈین کرنسی کے حساب سے تولہ پڑتا ہے دیر سوڈ ڈالر تولہ تین گرامز وہ مٹی ہوں گی اس جنت کی یہ سفری ملنے والا ہے یہ آزمائش اسے گزرنے کے بعد ہے اس نعمت کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ تکلیف ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کتنی بھی دنیا کچھ بھی نہیں یاد رکھیے تو یہ چیز کے طرف نہ جائے اور اس کے لئے دین اور ایمان بہت ضروری ہے اس لئے کہ بہت سائے لوگوں نے ببڑی کتابیں لکھی ایک شخص نے کتابیں لکھی کہیں کتابیں لکھی کہ زندگی کیسی گزارے جائے ڈیل کارنیج زندگی کیسی گزارے جائے کتابوں پہ کتابیں کتابوں پہ کتابیں اور آخر میں خود خودکشی کر کے مر گیا خودکشی کر کے مر گیا اس کے پاس دین اور ایمان نہیں تھا دنیا کو سکھا ہے خودکشی نہیں کرنا اور خود خودکشی کی موت مر گیا تاجب کی بات ہے نا بڑی اہم چیز ہے تو اس بات کو ہم سمجھے مشکلات دینی والا کون ہیں تو اسے نجات دینے والا بھی کون ہے پھر کون مشکلات دیتا ہے اللہ تو نجات کون دیں گا اللہ مانگی اسے نجات وہ دیں گا بخاری کے لیے